بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں گاجر حلوہ ریسپی پرفیکٹ دیگی شادیوں والے گاجر حلوے کی ریسپی شیئر کریں گے بہت ساری روکیسٹ آ رہی تھیں کہ دعوت کے لیے پچیس سے تیس افراد کے لیے شادیوں والا دیگی گاجر حلوے کی ریسپی شیئر کی جائے آج ہم آپ کے ساتھ پانچ کلو دیگی گاجر کی حلوے کی ریسپی شیئر کریں گے لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ کی آسانی کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں ہم ون کیجی کی ریسپی بھی ضرور مینشن کریں گے تاکہ یہ مزیدار سیزنل ریسپی آپ گھر پہ بنا کے انجوائی کر سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ گاجریں لیے میں نے پانچ کلو اور کافی بڑے سائز کی گاجریں ہیں گاجر کے ہلوے میں گاجروں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ فل سائز کی گاجریں ہوتی ہیں کڑک والی تو آج کل سیزن ہے آپ کو بہت زبدست قسم کی گاجریں مارکیٹ میں بہت سانی مل جائیں گی اچھی طرح سے پہلے ہم نے ان کو واش کر لیے اور ان کی ڈنڈی بھی ہم نے نہیں اتاری ہے تو سب سے پہلے ہم ان کو پیل لیتے ہیں تو اس طرح کر کے اوپر سے ہم ان کا چھلکہ اتار لیں گے اگر آپ چاہیں تو کھڑی چھوڑی کے ساتھ ان کو سکرائپ بھی کر سکتے ہیں تو ایزیلی جو بھی آپ کو لگے آپ ویسا ہی کریں ساری گاجریں ہم نے اچھی طرح سے پیل لی ہیں چھلکہ اتار لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آگے جو پتوں والا جو حصہ ہوتا ہے یہ ہم نے نہیں کاٹا کیونکہ یہاں سے ہم اس کو پکڑ کے قدو کش کریں گے اگر ہم اس کی ڈنڈی کاٹ دیں گے تو پھر ہماری گاجریں جو ہیں کافی ساری ویسٹیج میں چلی جائیں گی تو اس لیے ہم نے اس کی ڈنڈی کو نہیں کاٹا ہے تو ابھی ہم اس کو قدو کش بھی کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے قدو کش لے لی ہے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کا سب سے چھوٹے والا بھریق والا جو سائز ہے وہ آپ سیلیکٹ کر لیں جیسا کہ ہم نے کی ہے ویسے تو کمرشل لی جب ہم شادی بیعہ کی تقریبات کے لیے پکوان اینڈ کیٹرنگ پہ گاجر کا حلوہ تیار کرتے ہیں تو ہم مشین میں ان کو کریش کر لیتے ہیں ان کو قدو کش کر لیتے ہیں تو ہر گھر میں مشین نہیں ہوتی اس لیے یہاں پہ ہم مینول جو قدو کش ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ان کو قدو کش کریں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسی لیے اس کی ڈنڈی چھوڑ دی تھی تاکہ آخر میں جو ہے ایزیلی جو تھوڑا بہت پارٹ بچ جائے اس سے ہم اس کو قدو کش بھی کر لیں اور ہماری گاجریں ویسٹ بھی نہ ہو تھوڑی سی گاجر ہم نے چھوڑ دی ہے ڈنڈی کے ساتھ رہ گئی ہے یہ اور گاجریں اگر میں آپ کو دیکھاؤں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں بلکل بریق قدو کش ہو چکی ہیں تو اسی طرح کر کے ہم اپنی ساری گاجریں قدو کش کر لیں گے تو فائنلی یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم ان کو دو پانی چینج کر کے واش کریں گے بس بہت زیادہ رگڑ کے واش نہیں کریں گے بس اس سے پانی گزاریں گے تو آپ نے بھی ان کو واش کر لینے بہت ساری لوگ ہیں جو کہیں گے کہ جی گاجروں کو واش نہیں کرنا چاہیے آپ نے بھی گاجروں کو واش کر لینے کیونکہ اس میں ویٹیمن سی ہوتا ہے تو ویٹیمن سی آپ دیکھ سکتے ہیں جس بھی فروٹ یا ویجیٹیبل میں ہو اس کو جب چھوڑی وغیرہ چاکو لگتا ہے تو اس کا کلر پکنے کے بعد ڈارک ہو جاتا ہے تو ہم پکوان سینٹر پر بھی اس کو واش کرتے ہیں یہاں دیکھ میں ہم نے گاجریں شامل کر دی ہیں ساتھ ہی ساتھ دس سے بارہ عدد سفزلائچی بھی شامل کر دیں گے ایک کلو چینی بھی شامل کر دی ہیں ہم نے ایک کلو چینی یعنی کہ ایک کلو اگر آپ گاجر کا حلوہ بنا رہے ہیں تو دو سو گرام چینی شامل کریں تو یہاں پہ پانچ کلو گاجروں کے لیے ہم نے ایک ازار گرام چینی شامل کر دی ہے آج کی یہ جو ریسپی ہے گاجر کا حلوہ بلکل ایزی وے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب اس ریسپی کے تحت آپ گھر میں گاجر کا حلوہ تیار کریں گے تو آپ کو بلکل کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی آگ جلا لیں گے اور آگ کا فلیم میڈیم ہائی پہ سیٹ کر لیں گے چینی کو گاجروں کے ساتھ اچھی طرح سے میکس کریں گے کور کر دیں گے اور پچیس سے تیس منٹ تیس منٹ کے دوران ہر دو تین منٹ کے بعد چمچ چلائیں گے اس کو میکس کرتے رہیں گے تاکہ ہماری جو گاجریں وہ نیچے نہ لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا پچیس سے تیس منٹ ہو چکے ہیں میڈیم فلیم کے اوپر گاجروں کو دم پر رکھے ہوئے کور ہم نے ریموف کر لیا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گاجروں نے بھی اچھا خاصا پانی چھوڑ دی ہے اور جو چینی ہم نے شامل کی تھی وہ بھی میلٹ ہو کے چاشنی کی فارم میں آ چکی ہے اور گاجریں ہماری اچھی طرح سے گل کے بالکل نرم اور ملائم ہو چکی ہیں تو ابھی ہم میڈیم فلیم کے اوپر چینی کی چاشنی اور گاجروں کے پانی کو اچھی طرح سے خوشک کر لیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھی طرح سے گاجروں کا پانی اور چاشنی کو خوشک کر لیا ہے بالکل ہماری جو گاجریں ڈرائے ہو چکی ہیں اس سٹیج پہ ہم اس میں گی شامل کریں گے یہ میٹ تین سو پچھتر گرام یعنی کہ ڈیڑ پاؤڈ ڈالڈا گی شامل کر رہا ہوں یعنی کہ بناس پتی گی اگر آپ چاہیں تو اس میں دیسی گی بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ دیسی گی شامل کریں گے تو اس کا ٹیسٹ دوبالہ ہو جائے گا تو ابھی ہم گی شامل کرنے کے بعد میڈیم فلیم کے اوپر گاجروں کو پانچ سے سات منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کا جو گی ہے وہ اوپر آ جائے ایک شائننگ سی آ جائے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں پانچ سے سات منٹ ہم نے گاجروں کو اچھی طرح سے گی میں بھون لی ہے گاجریں ہماری جو ہیں وہ شائننگ میں آ چکی ہیں کلر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ایک زبردست اور چمکتا ہوا کلر ہے تو یہاں پہ ہماری بنائی مکمل ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں کھویا شامل کر دیں گے یہ ایک کلو میں نے پھیکا کھویا لی یہ بزار والا کھویا ہے یہی ہم پکوان شینٹر پہ زردہ وغیرہ متنجر میں بھی ڈالتے ہیں گاجر کے حلوے میں بھی ڈالتے ہیں تو یہ بزار والا کھویا ہے دانے دار کھویا اس کو کہتے ہیں اور یہ پھیکا کھویا ہوتا ہے تو ایک کلو یہاں پہ میں نے لی ہے تو یہاں اس طرح کر کے کھویا بھی شامل کریں گے اس میں اور تھوڑا سا کھویا ہم بچا لیں گے لاشت میں جب ہمارا گاجر کا حلوہ تیار ہوگا تو اس کی گارنش کریں گے تو تھوڑا سا ہم نے کھویا یعنی کہ ایک مٹھی کے قریب ہم نے کھویا بچا لی ہے آگ کا فلیم پہلے میڈیم تھا ابھی بالکل زیرو فلیم ہم نے کر دی ہے کیونکہ حلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم صرف کھویا کو میکس کریں گے دو سے تین منٹ لگیں گے کھویا کو اچھی طرح سے میکس کریں گے تاکہ کھویا ہمارا میلٹ ہو جائے حلوے میں ایک دانے دار قسم کی لوک میں آ جائے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ میں ہمارا جو کھویا اچھی طرح سے میکس ہو چکا ہے تو آگ ابھی ہم اس کی بند کر دیں گے اور اس کی گارنش کریں گے ایک سو پچیس گرام آدھا پاؤں بادام لیے میں نے پانچ سے سات منٹ بادام کو ہم نے بوائل کیا اور چھلکہ ایزی لیے ہم نے اوپر شوطار لیے سات ہی سات پچاس گرام کے قریب چار مغز بھی شامل کر دیں گے جو ہم نے بچا لیا تھا کھویا ایک مٹھی کے قریب وہ بھی ہم شامل کر دیں گے تو یہاں پہ فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے شادیوں والے دیگی گاجر کے حلوے کی ماشاءاللہ سے کتنی زبردست اور یمی ڈیلیشس قسم کی لوگ کے گارنش بھی ہم نے کر دیا ڈرائی فروٹ کے ساتھ یہ پانچ کلو دیگی گاجر کا حلوہ ہے اگر آپ اس کو ایک کلو میں بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکیپشن بوکس میں ہم نے چھوٹی ریسپی ہوم کوکنگ کے لیے مینشن کر دیا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ